دہندوستان گیزٹ کے سپیشل ریپورٹ میں آپ سب کا سواگت ہے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کشتی میں بھارت کے دو اولمپک تمگے جیتنے والے پہلوان ششیل کمار کو آج دہلی پولیس کی خصوصی شیل نے قتل کے ایک معاملے میں گرفتار کر لیا ہے ششیل کے ساتھی اجے کو بھی ساتھ میں گرفتار کیا گیا ہے اس معاملے میں پولیس نے ششیل پر ایک لاکھ روپے اور اجے پر پچاس ہزار روپے کا انام بھی رکھا تھا ساتھی پہلوان کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ بھی جاری کیا تھا ششیل کمار مبینہ قتل کے ملزم تھے اور چار مئی سے فرار تھے ششیل کمار کے فرار کی وجہ سے دہلی پولیس نے ان بی ڈبلیو جاری کرنے کے لیے ہفتے کے روز مقامی عدالت سے روجو کیا اور عدالت نے اسے منظور کر لیا تھا پیر کے دن دہلی پولیس نے کمار کے خلاف لوک آؤٹ نوٹیس جاری کیا تھا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر پولیس ڈاکٹر سیدھو نے کہا تھا کہ کمار کے لیے تلاشی کا نوٹیس جاری کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ چار مئی کی شب انہوں نے کچھ دوسرے پہلوانوں کے ساتھ مل کر دہلی کے چھترسال اسٹریڈیم کیمپس میں ساغر رانہ نامی پہلوان پر حملہ کیا تھا جس کے سبب ان کی موت ہو گئی تھی اسپیشل سیل نیرش تھاکر نے بتایا کہ پہلوان سوشیل کمار کو ان کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے انہوں نے اے اینائی کو بتایا کہ اے سی پی آتر سنگھ کی سرپرستی اور اسپیکٹر شیو کمار اور اسپیکٹر کرم بیر کی قیادت میں سوشیل کمار اور عجے کو دہلی کے منڈکہ سے گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے دہلی کے ایک عدالت نے شوشیل کمار کی پیشگی زمانت منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ کشتی کے پہلوان شوشیل کمار سازش کرنے والے ہیں اور اس پر آئید الزامات سنگین ہیں ان کے خلاف قتل اغوا اور مجرمانہ سازش کا مقدمہ درج کیا گیا ہے شوشیل کمار نے پیشگی زمانت کے لیے سترہ مئی کو دہلی کی روحنی عدالت سے روجو کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف تحقیقات متعصبانہ ہیں اور وہ کسی چوڑ کے ذمہ دار نہیں ہیں اپنی درخواست کے زمانت میں شوشیل کمار نے تحقیقات میں شامل ہونے والے اور واقعے کی ایک حقیقی اور صحیح تصویر پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ تفتیشی ایجنسی کو نتیجے پر پہنچنے میں مدد مل سکے آج تک کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کے اور خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں شکریہ